تین صفر سے سیریس پاکستان ہار گیا کچھ ہوگے سارے جب بھی آسٹریلیا ہم جاتے ہیں پیشتور اوقات یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہار گیا رمیز رانجا نے اپنی ویڈیو میں بتایا ان کی بات سنے کہ انہوں نے بتایا کہ کیا وجہ رہی کہ پاکستان مائچ میچ ہار گیا اور اس ٹیسٹ میچ میں کچھ خاص فائٹ دیکھی نہیں پرابلم یہی ہے پاکستان کو کہ اوورسیز ٹریپس جو ہے وہاں پہ جا کے ہماری پرفارمنس اور میچے چلی جاتی ہے رمیز رانجا کہنا یہ ہے کہ ان کو کوئی فائٹ نہیں دیکھی مائچ کے اندر کہ کوئی ایسی بات ان کو نظر نہیں آئی کہ بڑا اچھا فائٹ کیا ہو پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی ٹیم ڈاؤن ہو جاتی ہے دو سفر کے بعد کہ پھر اپنے آپ کو کھڑا کرنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے رمیز رانجا کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم اوورسیز کا کوئی ٹریپ کرتے ہیں پاکستان جب اوورسیز جاتا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے کھیلتا ہے تو ہماری پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے تنویر احمد کا انہوں نے میسیج بھی دیا ہے سائم ایوب کو وہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے کچھ ہوگے سارے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ٹیسٹ ٹیم کے اندر اتنا اچھا پرفارمنس دے رہی تھی بابر آزم کی کپتانی میں یہ جو من پسند کی نوکلیاں ہو گئیں ان سب نے بیڑا غرق کر دیا دوسرا پلئر تھا سائم ایوب جس کو آپ نے تیسرا ٹیسٹ میچ کھلایا فرق پتا چلا امام الحق میں اور سائم ایوب میں فرق پتا چلا یہ ابھی بھی پتا نہیں چلا پہلا ٹیسٹ میچ کھلا پہلی نگ میں زیرو دوسری میں تیس کیا سب کو ہلا گے رکھ دیا اس نے کہ یار وٹا ٹیلنٹ کیا ٹیلنٹ انہوں نے کہا کہ آپ کو فرق پتا چلا امام الحق میں اور سائم ایوب میں کہ سائم ایوب جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو بھی خراب کر دیا جائے گا اس کی پرفارمنس بھی خراب کر دی جائے گی کیونکہ اس کا جو ڈومیسائل ہے وہ کراچی کا یہ کہنا ہے تنویر احمد کا جب بھی ہم کوئی سیریز ہارتے ہیں اس کے بعد انیلیسیس شروع ہو جاتے ہیں سارے لوگ اپنے انیلیسیس دیتے ہیں مگر بہت سارے لوگ پوزیٹیو لیتے ہیں کچھ لوگ نیگٹیو بھی لیتے ہیں تو ہمارے ہیں یہ ہے کہ جب ہم نیگٹیو چیزیں سنتے ہیں تو اس کا نیگٹیو جب ہم مطلب لیتے ہیں تو پھر صحیح کیسے کریں گے اور جو سمجھانے والا انسان ہوتا ہے وہ اس طریقے سے سمجھاتا ہے کہ جو سمجھنے والا بندہ اس کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف بات کر رہا ہے تو جب کسی کو یہ لگے گا کہ بھئی یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھے گا کیسے اور اس کو صحیح کیسے کرے گا